کوئی نیزے سے زخمی ہو رکھا گے کوئی بالے سے زخمی ہو رکھا گے کوئی تیروں سے چھلے ان کے بیٹوں کی جوانی لوٹی جا رہی تھی ان کے بیٹوں کی زندگیہ لوٹی جا رہی تھی ان کے بچوں کو چکنا چھوٹ کیا جا رہا تھا کہ قتل حسین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آپ سوچتے ہوگے یعنی شیر کا مطلب کیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بھئی کربلا تو ایک ہی بار ہوا تھا نا کربلا کا واقعہ ایک ہی مرتبہ وہ کو پسکت ہوا تھا پھر شائر کہہ رہا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ تو کیا بار بار کربلا ہوئی ہے نہیں نہیں کربلا تو ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے لیکن جب جب جہاں جہاں ذکر کربلا ہوتا ہے اسلام کو زندگی مل جاتی ہے جب جب جہاں جہاں حسین کی قربانی بیان ہوتی ہے حسینیوں کے سینے میں ایمان کی پختگی پیدا ہو جاتی ہے حسینیوں کے سینہ ایمان کا مدینہ بن جاتا ہے آپ مجھے بتاؤ سینے پر ہاتھ رکھے کہ جب جب ہم کربلا سنتے ہیں تو بتاؤ ہمارے سینے میں اسلام مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں ہم جب قربانی سنتے ہیں کہ ہم ہمارا بچہ اگر سائیکل چلاتے چلاتے گر جائے اور اس کی پنڈلی پر اس کے پیر پر ہلکی سی خراش آ جائے تو باپ کا کلیجہ مہ کو آ جاتا ہے ماں کی ممتہ بلک اٹھی ہے لیکن اللہ اللہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ حسین کے سامنے ان کے بیٹوں کے بدن پر خراش رہی آ رہی تھی بلکہ ان کے بیٹوں کی جوانی لوٹی جا رہی تھی ان کے بیٹوں کی زندگیہ لوٹی جا رہی تھی ان کے بچوں کو چکنا چور کیا جا رہا تھا چھلی چھلی کیا جا رہا تھا کوئی نیزے سے زخمی ہو رکھا گے کوئی بھالے سے زخمی ہو رکھا گے کوئی تیروں سے چھلی چھلی کیا جا رکھا گے حق تو یہ ہے شہیدان محبت کے بدن جن کے بدنوں سے سروں کو الگ کر کے نیزوں کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا لیکن ان کے بدنوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے بدنوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندہ جا رہا تھا ان کے کٹے ہوئے جسموں پر گھوڑے دوڑے جا رہے تھے ان کے چھیدے ہوئے بدنوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے بدن اتنے چکنا چور کیے گئے اتنے روندے گئے کہ روایتوں میں موجود ہیں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے کی بنیاد ان شہدہ کے لاشیں پھیل کر لمبے ہو گئے تھے لیکن ہائے ہائے اے حسین میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں بھی باپ بنایا ہے ہم اپنی نگاہوں کے سامنے اگر بچے کو ہلکا سب بخار آ جائے تو رات بھر اس کے سیرانے بیٹھ کر اس کی تیمارداری کرتے ہیں علاج و معالجہ کرتے ہیں حسین کیا آپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے تھے آپ کے لیے علی اکبر کی جوانی عزیز نہیں تھی آپ کے لیے امام قاسیم کا شباب عظیم نہیں تھا آپ کے لیے چھے مہنے کا علی ازغر عزیز نہیں تھا آپ کے لیے اباس کے بازو عزیز نہیں تھے تو حسین جواب دے ہاں اللہ نے مجھے بھی باپ بنایا ہے میرے سینے میں بھی اولاد کی محبت ہے اولاد مجھے بھی عزیز ہے لیکن سنو اولاد سے زیادہ مجھے نانا کا دین عزیز ہے بھائیو بھتیجو بھانجو سے زیادہ حتی کی اپنی جان سے زیادہ مجھے اللہ کا دین عزیز ہے سنو دین پر جب آنچ آئیں گی دین پر جب بانت آئیں گی دین پر جب دشمنوں کی یلغار ہوگی تو یہ ایک علی ازغر تو کیا ہے میں سیکڑو علی ازغر کے بچپنوں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں یہ ایک قاسم یہ ایک علی اکبر کی جوانی کیا ہے میں سیکڑو جوانوں کی جوانی کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں یہ ایک غازی عباس کیا ہے میں سیکڑو عباس کے بازووں کو قدعنے کے لئے تیار ہوں میں سب کچھ تو قربان کر سکتا ہوں لیکن نانا کا دین جھک جائے اسے برداشت نہیں کروں گا نانا کے دین میں بگار پیدا ہو اسے برداشت نہیں کروں گا نانا کی شریعت کے ساتھ جھیر کھانی ہو اسے برداشت نہیں کروں گا اور دنیا نے دیکھا حسین نے وہ قربانی دی کہ ظاہیرن سب کٹ گئے سب لٹ گئے سب ختم ہو گئے ظاہیرن سب کٹ گئے بچا کون تھا یزید دمشق میں اپنے محل میں بیٹھ کر شراب نوشی کر رہا تھا لڑکیوں کے ناچ دیکھ رہا تھا بظاہیر وہ بچا ہوا تھا لیکن اللہ اللہ حسین کی زندگی کتنی نرالی ہے کہ کٹ کر بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں دھڑکن بن کر حسین دھڑک رہا گیا